سمارٹ کے بعد اب مائکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن دو مریضوں کی تصدیق پر مائکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگے گا مریضوں کے گھر اور گلی کو سیل کر دیا جائے گا گلی اور گھر سے نقل مکامی پر پابندی آئید ہوگی مائکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن مریض کے ساتھ رہنے والے تمام افراد پر لاغو ہوگا ابتدائی دوران میں دو ہفتوں کا ہوگا مہمہ صحت میں ایسو کی تیار کر دیئے لاہور میں کرونا کیسس میں کمی مگر خطرہ برقرار چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے شہر میں کل مریضوں کی تعداد اٹھالیس ہزار پانچ سو انچاس ہو گئی پنجاب میں کرونا کے نینانمے نئے مریض ریپورٹ کرونا سے صحتیاب مریضوں کی تعداد اکانمے ہزار ایک سو چونٹیس ہو چکی درجوان محکمہ پریمڈری اینڈ سیکنڈری ہے سوشل میڈیا پر فرقہ واریت پھلانے والوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ محرم الحرام میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پاک فوش کی خدمات حاصل کی جائیں گی مساجد، امام بارگاہوں کی سیکیورٹی، فل پروف بنانے کا عزم، جلوسوں کے روٹس پر تجاوزات کا خاتمہ اور مجالس کے دوران ماسک کی پابندی کو لاس میں بنایا جائے گا وزریالہ پنجاب، عثمان بزدار کی زیرستدارت، اپکس کمیٹی کے جلاس میں اہم فیصلے محرم الحرام میں مذہبی ہم آہمی کو پروک دینے کا عز تمام مسالی کے رہنماؤں کا تحریک اتحاد بین المسلمین کے پیٹ فارم پر اتحاد مولانا بلخبیر آزاد کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی انتشار یا فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارے تمام علماء امن کے ایجنڈے پر اکٹھے ہیں ملک میں بد امنی پیدا کرنے کی غیر ملکی سادشوں کو ناکام بنائیں گے نواز شریف کا سٹیٹرز مفرور مجرم کا ہے برطانیہ کو بتا دیا کہ نواز شریف کی زمانت مسترد ہو چکی ہے دو مقدمات میں سزای آفتہ مجرم لندن کی سڑکوں پر مزے کر رہا ہے یہ نظام کے مو پر بڑا تماشا ہے ان کا علاج تو دور کی بات ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا انہیں واپس لانے کے لیے تمام قانونی راستے استعمال کر رہے ہیں نواز شریف کے زمانتی شہواز شریف کی ذمہ داری ہے کہ انہیں واپس لائیں موہنے خصوصی شہزاد اکبر شہواز گل اور وزیر اطلاع کی پریس کانفرنس مشیر داخلہ نے کہا کہ منی لانڈرنگ تمام جرائم کی ماں ہے اوپوزیشن این آر او پلس پلس مانگ رہی ہے جو حکومت نہیں دے سکتی نواز شریف تاہیات نا اہل ہوئے اگلے سات سو سال تک سیاست میں نہیں آنے نواز شریف بیمار نہیں جھوٹ کی بنیاد پر باہر گئے میڈیکل ریپورٹس کی تحقیقات ہونی چاہیے نواز شریف قوم کو دھوکہ دینا چھوڑ دے معاوینی خصوصی شہباز گل کی گفتگو فیاسل حسن چوہان کی بھی لفظی گولہ باری بولے نواز شریف خود باہر بھاگ گئے اور دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کو جھیل برو تحریک کا مشورہ دیا مریم سفتر کی بولٹ پروپ گاڑی کا ڈواما جان بوچ کا رچایا گیا مریم نے اپنے چاچا شہباز شریف اور حمزہ کی سیاست کا دھرن تختہ کرنے کے لیے ایسا کیا سرکاری ہسپتالوں میں کھتے کے کٹنے کی ویکسین کی شدیف کلر چیف ٹرک کنٹرولر پنچاب ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے میں ناکام دواساز کمپنیاں ریجسٹرڈ عدویات کی سپلائے مارکٹ میں یقینی بنائے مارکٹ میں کتے کاٹنے کی ویکسین کی خلق کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے چیف ٹرک کنٹرولر کا ناکامپنیاں کو ویکسین کی خلق پر خط سامنے آیا غریب آدمی کی سواری بھی مہنگی کرنے کی تیاری پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائیوں میں ایک بار پھر اضافے پر کام شروع وزیر برائیٹ ٹرانسپورٹ کی سربراہی میں نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی کرائیوں میں بیس قصد اضافے سے متعلق سفارشات ایوان وزیراعلا کو بسوائے کی دو روز قبل ہونے والی بارش کے تاحال اثرات برقرار نشتر پارک سپورٹس کامپلیکس میں نکاسی آف کا مسئلہ حل نہ ہو سکا نیشنل ہاکی سٹیڈیم سپورٹس بوٹ ٹی سی بی ہائی پرفارمنس سینٹر کے باہر پانی جمع ترجمان سپورٹس بوٹ نے سارا ملبا واسا پر ڈال دیا کہا کہ متعدد بار اطلاع دینے کے باوجود نکاسی آف کے لیے کوئی نہیں آیا بادامی باگ سبڑی منڈی کی صورتحال بھی جن کی تو جگہ جگہ شہباز اور حمزہ شہباز کا کیس گہرے پانیوں میں ہے اس ہاکڈار کو واپس لا نہیں سکے نواز شریف کو لانا بھی آسان نہیں جہاں گیر ترین پاکستان واپس ضرور آئے گا مریم نواز کے پتھر شہباز شریف کی سیاست کو تھا کر کے لکھے عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے این آر او نہیں دیکھا مولانا فضل رحمان کو نون لیگ اور پی پی سے کچھ نہیں ملے گا وزریا ریلوی شیخ رشید احمد کی پریس کونفرنس شیخ رشید ساری عمر این آر او لے کر سیاسی گھر بدلتے رہے تھکے ہوئے لوٹوں سے عوام کو رلیف کی کوئی امید نہیں ہے مریم نواز کی نیپ میں پیشی شیخ رشید اور عمران خان کی سیاست پر تھا کر کے لگی ناکام حکومت نے ملک کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا رہنما مسلمی رانہ سناؤلہ کا وزریا ریلوی کی پلیس پانپ سنٹ پر رد احمد نیپ دفتر کے باہر توڑ پھور اور ہنگا مہارائی کا معاملہ سابق ڈیپیٹی میئر راو شہاب اجاز حفیظ اکتر حسین بھی گرفتاری سے بچ گئے سیشن کوٹ سے مزید پانچ لیگ رہنما اور کارکنوں کی زمانتیں منصوب ملزمان کو پچاس پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا ہوگی عدالت نیت آنا چون پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا پولیس اہلکار خود مرشیہ فیروش نکلے آئیس نشاہ بیچتے گوین ٹاؤن دھانے کے دو اہلکار پکڑے گئے ہیڈ کانسٹیبل تاہر اور کانسٹیبل شاہد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مارڈل ٹاؤن پولیس نے اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی کہنا میں پیس پوس کی رنجش پر تہرے قتل کا معاملہ پولیس واردات میں ملویس چار ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے ملزمان میں وقاس، امتیاز، ریاست علی اور عمران شامل ملزمان نے مقتون ان کے گھر میں گھس کر پائرنگ کر دی تھی مارڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی باغوں کی شہر کو ملابت مافیا سے پا کرنے کا آزم فود آثورٹی کی بھرپور کاروائیاں مملو آرشیہ کی فیروخت پر نو فود پوائنٹس سیل اٹھارہ پوائنٹس کو بھاری جرمانے آئے دو سو چالیس گاڑیوں میں موجود دو لاکھ پینتالیس ہزار سات سو پتچیس لیٹر ڈوٹی چیکنگ چار ہزار ایک سو دیس لیٹر ملاوٹی اور مزید سہدود تلف کر دیا بی جن پود اتھا رکی ہے اپٹیما انتخابات گوہر اجاز گروپ کا کلین سویپ کیار میں سائی بھی بلا مقابلہ منتخب عبد الرحیم چیئرمن اپٹیما پنجاب اور عامر شیخ سیویر وائس چیئرمن منتخب خاجہ احمد انیز خزانجی اور اسسل شفیق محفوظ الہی اور محمد عبداللہ مینجنگ کمیٹی کے میمرا منتخب گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ تاریخی کامیابی میں ساتھیوں نے قلیدی قیردار ادا کیا ٹیکسٹائل کی درامدات پندرہ ارب ڈالر ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ سامپ اور سیڑھی کا کھیل جاری ہے جاپانی ٹیکنالوجی کا تجربہ کاما کامیاب شادباغ پارک میں شہر کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل سج گیا ساتھ کے نال ایرازی پر قائم ایک ہزار سے زائی پودے پھلنے پھلنے لگے مصنوعی جنگل میں واک ویز اور بیٹنے کا بھی خشوصی احتمال تین سال کے قلیل عرصے میں پودے گھنے جنگل میں تبدیل ہوں گے دن راہ محنت کر کے آٹھ دن میں منصوبہ مکمل کیا دی جی پی ایچ اے اور لاہور کے قدیم حیثوں کی بحالی کے منصوبے پر کام کا آغاز مسجد وزیر خاص ملحقہ چار گھروں کی تزین و آرائش چاری ماہرین اثار قدیمہ گھروں کو پرانے دور کے مطابق تیار کریں گے منصوبے پر ایک کروڑوں پہ لاغت آئے کی فانڈز پنجاب حکومت اور امریکی سفارت خانہ مہیا کرے گا کامیر و مرمت کا کام دو ہزار اکیس میں مکمل کیا جائے گا